کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ گوڑ گفٹیٹ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے پایا خوبیوں سے نوازہ ہے پرنٹ میڈیا دور ہے ڈیجیٹل دور ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اون لائن سیکھا جائے مینیول کام ہم سیکھاتے ہیں تو یہ اون لائن سے بہتر ہے کسی بچے کو اگر نہیں بھی آتا ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا تم غلط کر رہی ہر انسان کے اندر وہ کمی بھی ہوتی ہے لیکن ایک استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کمی کو پورا کر کے دن اس کو پالش کیا جائے کچھ ایسی پینٹنگز ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بڑی یادگار مومنٹ رہ جاتی ہیں ایک مانگنے والی تھی اس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے تو جب ہم نے ان نشانوں کو غور کیا اور اس کے چہرے کو پڑا تو ایک پوری کہانی تھی ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزوان اینی باجوا جی تو ناظرین ہم اس ٹائم موجود ہیں شکیل احمد صاحب کے پاس جو کہ بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہے اپنی پینٹنگ کے حوالے سے جو کہ دنیا بھر میں جانے اور مانے جاتے ہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ان کی پینٹنگز کو لوگ بڑا سہراتے ہیں اور یہاں سے بہت سے لوگ ان سے آن لائن یہ چیزیں منگواتے بھی ہیں تو ان سے جانیں گے کہ اصل رنگ وہ کس طرح سے تصویروں میں بھرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شکیل احمد صاحب السلام علیکم اللہ کا بڑا کرم ہے ایون زبردست ہیں ہم شکیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پینٹنگز کے حوالے سے تو بڑے انٹرویوز آپ کے دیکھتے آ رہے تھے اور بڑی چیزیں آپ کے دیکھتے تھے تو اب ہمارا دل کیا تھا آپ سے بات کریں کہ پینٹنگز کا آغاز کب سے کیا کیونکہ پہلے آپ باہر بھی رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پاکستان میں آئے تو اس کے حوالے سے میں بتائیے گا جی بالکل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ گوڈ گفٹیڈ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے پایا خوبیوں سے نوازہ ہے تو بچپن سے ہی ہمیں یہ اس کا شوق تھا میری ڈرائنگ اور خوشکتی اس وقت تختی پہ کلم دعات کے ساتھ لکھا جاتا تھا وہ میری بہت اچھی تھی تو فائف کلاس کے بعد میں نے یہ پھر کرنا شروع کر دیا اور اسی کو پھر میں نے اپنا شوق کے ساتھ ساتھ میرا یہ پیشن بھی بن گیا اور پھر اس کو ساتھ لے لے کر چلتا رہا اور جہاں میں جاتا تھا میں وہاں پر آرڈ گیلری بھی رن کرتا تھا اور پینٹنگ بھی بناتا تھا اور آگے سیکھاتا بھی تھا تو یہیں سنسلہ چلتا چلتا آج الحمدللہ ہم پچاس سال کے ہو گئے ہیں عجر شکیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بے شمار سٹوڈنٹس آتے ہیں اور آپ انہیں سکھاتے ہیں اس کا بھی کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ پہلے آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک سیکھ پائیں گے تو آپ وہ بتا دیتے ہیں پھر جی بالکل لیکن ہر انسان کے اندر وہ کمی بھی ہوتی ہے لیکن ایک استحاد کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کمی کو پورا کر کے دن اس کو پالش کیا جائے جیسا کہ مولان رنو فرماتے ہیں کہ اگر تو بے نام پتھر ہے تو کسی سنگ تراش کے پاس جا وہ تجھے تراش کر انمول گوھر بنا دے گا اور ہم جب بچہ آتا ہے پہلے دن کے بچے کے پہلے ریجسٹر پہ اور پہلے پیج پہ ہم حکیم امت کا یہ پیغام لکھتے ہیں کہ نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب اکی کٹا تبننگی ہوا کہ محنت کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے اچھا مجھے شکیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی بچے ایسے ہیں جو ڈیسیبل ہوتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم پینٹنگ سیکھیں ہیں ان کے اندر سے ایک شوق پیدا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے بچے سیکھ سکتے ہیں کوئی ایسے سٹوڈنٹس آپ کے پاس آئے جی بالکل ہمارے سٹوڈنٹس میں سے سب سے اول نام راجہ عباس کا ہے ماشاءاللہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں لیکن کبھی بھی اس نے اس کو مجبوری نہیں بنایا اور شروع سے اس کے اندر خودداری اور محنت اس نے اس کو شار بنایا اپنا اور وہ بہت اعلیٰ لائف گزار رہا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کے کئی بچے بلکہ انہی کے ریفرینس سے ایک بچی آئی وہ یعنی کہ چیئر کے بغیر نہیں چل سکتی ٹھیک ہے نا لیکن اس کو شوق تھا اب وہ بہترین سکیچ بنا لیتی ہے اور آرڈر پہ بھی سکیچ بناتی ہے ٹھیک ہے اچھا تو جو سٹوڈنٹ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں جیسے اب کئی لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور ان میں اور شوق بیدار ہو رہا ہوگا کہ ہم شکیل صاحب سے آ کے پینٹنگ سکیں تو وہ کیا کرائیٹیریہ ہوتا ہے کس طرح سے آپ کی رسائی ممکن ہوتی ہے پہلے تو موش ویلکم لیکن ہم ایک چھوٹی سے جگہ پہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بار ٹون کی مون مارکیٹ میں لیکن جس کو شوق ہوگا جو ہمارے تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے لیکن آج کا آپ کو پتہ ہے پرنٹ میڈیا دور ہے ڈیجیٹل دور ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن سیکھا جائے لیکن جو بات یعنی کہ اس طرح سیکھنے میں ہے استاد کی ایک صحبت میں ہے ایک نظر کے سامنے کام ہے منیول کام ہم سکھاتے ہیں تو یہ آن لائن سے بہتر ہے اور جن کو شوق ہوگا وہ رجوع کر لیں گے ورنہ ہم تو بیٹھے ہیں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رو منزل ہی نہیں اور تم میں تو کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں تو جو موسیٰ بنے گا پھر دیدار بھی اسی کو ہوتے ہیں ہم کلام بھی وہی ہوتا ہے اچھا شکل سے مجھے بتائیے گا کہ جو پینٹنگز آپ بنا رہے تھے کوئی ایسی پینٹنگ جو آپ کو دل سے بے حد پسند آئی آئی تو آپ کو سب ہوں گی کیونکہ آپ اپنے دل سے بناتے ہیں کچھ ایسی پینٹنگز ہوتی ہیں جو آپ کے لئے بڑی یادگار مومنٹ رہ جاتی ہیں جی بالکل ایسا ہوا ایک بار کہ ایک مانگنے والی تھی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو ہم نے اس کی پک کلیکٹ کی تو جب ہم دیپ گئے تو اس کے چہرے پر جو تھے وہ کئی نشانات تھے تو جب ہم نے ان نشانوں کو غور کیا اور اس کے چہرے کو پڑا تو ایک پوری کہانی تھی اور وہ جب ہم نے پینٹنگ میں رنگوں کے ساتھ اتاری تو لگتا تھا کہ واقعی یہ ایک داستان بیان کر رہی ہے اپنی آنکھوں سے اپنے فیس سے کیونکہ ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہی ہے لیکن بہت کم انسانوں کے چہروں کو ان کے دلوں کو پڑھنا جانتے ہیں یہ بھی ایک ہونر ہے ایک فن ہے اور انسان مرتا ہے فن نہیں مرتا فن ہمیشہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہ آپ اپنی ایکزیویشنز بھی کرتے ہیں یہ پینٹنگز کے جی ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں والہمراٹ کونسل میں یا دیگر جگہ پر جب ایسی ایکزیویشن ہوتا ہے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی سلائتیں اور بڑھتی ہیں ان کو اپنے کام کا پتہ چلتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں پھر وہ کیونکہ ہے وہ جہاں تیرا جسے تُو کرے پیدا یہ سنگو خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے تو جو انسان اپنا جہاں پیدا کر لیتا ہے اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا اچھا شکیل صاحب ابھی دیکھ رہے تھے آپ کی سٹوڈنٹ بڑی خوبصورت ایک پینٹنگ بنا رہی ہیں تو ان کی طرف چلتے ہیں اور مجھے بتائیے گا کیوں کیا بنا رہی ہیں اور کب سے آپ کے پاس آ رہی ہیں الہام بڑی دیر سے ہم آپ کو دیکھ رہے تھے کہ بڑی خوبصورت آپ تصویر بنا رہی ہیں اس میں بڑے پیارے رنگ آپ نے بھرے ہوئے ہیں تو کب سے یہ سلسلہ ہو اور کیسے شوق ہو اسلام علیکم میرا بچپن سے سٹڈیز میں لگاؤ نہیں تھا بچوں کا موسٹ ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد ممہ نے کہا چلو تم آرٹس بھی پڑھ لو میں بھی تم پاس ہو جو پھر اس کے بعد انٹر میں آرٹس کیا پھر اس کے بعد بی ایس آنرز میں آرٹس کیا جب بی ایس میں تھی تو پھر مطلب فرینڈ کے ریفرنس سے پھر مجھے سرشکیل ملے پھر یہاں پر آئے پھر یہاں پر میں نے ایکٹلی میں جو بیس آف دا ورک ہے وہ میں نے سرشکیل سے سیکھی پھر اس کے بعد کیونکہ سٹڈیز بھی ساتھ ساتھ کانٹینیو تھی یہاں پر جیسے ایک ٹوشن ہی ہوتی بچے اکیڈمی میں چلے جاتے وہ تو سر نے پروپرلی گائیڈ کیا میں اس طریقے سے لینڈس کے بھی پورٹریٹ بھی بہت اچھے انہوں نے بہت محنت کیا ہم بچوں پر ایون کسی بچے کو اگر نہیں بھی آتا انہوں نے کبھی نہیں کہا تم غلط کر رہی انہوں نے ہمیشہ کہا تم ٹیک کر رہی لیکن یہ کر لو تو اور اچھا ہو جائے گا تو ان سے کافی حوصلہ ملتا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے جب بی ایف اے کمپلیٹ کیا پھر اس کے بعد میں نے ایم فلم ایڈمیشن لے لیا ایم ایف اے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ریسنٹ لی کیا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی میں اور پھر کانٹینیو کام کرتے کرتے ہیں جہاں تک دوبارہ سر کے پاس یا سر کے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہوئے یا پھر ٹائم پاس کے لیے آ جاتے ہیں اس طرح سے پھر ہم کتنا عرص ہو گیا ناظرین آپ نے شکیل احمد صاحب کی باتیں سنی اور الہام کی بھی کہ کس طرح سے تصییروں میں رنگ بھرے جاتے ہیں اسی طرح سے آپ میرے پاس ایک پینٹنگ دیکھ رہے ہوں گا اور آپ کو یقیناً یاد آ گیا ہوگا کہ ایک ہم کہانی پڑھتے تھے پیاسے کوئے کی کہ اس نے کتنی انتھک میند کی اور اس کے بعد اسے وہ پانی مل گیا یقیناً اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی میں ایفرٹ کریں گے اور لگن اور نیت سے کام کریں گے تو یقیناً جو ہے آپ بہت جلد جو ہے وہ کام کیا بھی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا بہت جلد بازو پکڑ لے گا یہاں پہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال اللہ نکمان